شوہر کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے وظیفہ بڑا پوچھا جاتا ہے خواتین کا یہ فیورٹ سوال ہوتا ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ شوہر کو کنٹرول کر لیں سب سے پہلے تو میں معاشرے کی بات کروں گا اور پھر دلائل کی طرف آوں گا کہ کیا کرنا چاہیے ہمارے ہم معاشرے میں دیکھا جائے تو خواتین شوہروں کی وجہ سے پریشان ہوتی ہیں اور جس کی وجہ سے وہ کوئی ایسا رستہ ڈھونڈتی ہیں کہ ہمارے شوہر ہماری بات مانیں ہمارے شوہر ہمارے اشاروں پر چلیں ہمارے شوہر جو ہیں وہ ہمارے طریقے پر چلیں جس کی وجہ سے وہ یعنی مختلف طرح کے عمال بھی کر بیٹھتی ہیں ہم دیکھتے ہیں ابن کسیر اس پر ایک روایت لے کے آئے ہیں جو ایک عورت کا واقعہ ہے جس نے جادو سیکھا اور بعد میں وہ اس چیز پر توبہ کرنے کے لیے آئی تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہلت فرما گئے تھے تو سید آئشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے آکے واقعہ سنایا یہ حدیث جو ہے وہ یہ روایت ابن کسیر اس پر الباکرہ کی آیت نمبر ایک سو دو جو ہے اس کی تفسیر میں ابن جریر سے لے کے آئے ہیں اور وہ بیان کرتے ہیں کہ اس عورت نے اس عورت کا مسئلہ جو تھا وہ یہی تھا کہ اس کا شوہر اس کے تابعے نہیں تھا یا اس کا شوہر اس کی بات نہیں مانتا تھا یا اس کا شوہر کہیں دور چلا گیا تھا اور مل لی جاتا شوہر کی محبت میں اس نے یہ عمل کیا تھا جس کے بارے میں بعد میں اس نے بہت پچھتایا اور لمبا پاکیا ہے میں اس کے زیادہ تشریح میں نہیں جانا چاہتا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شوہر کی محبت خواتین کو اکثر غلط کام پر بھی مجبور کر دیتی ہے احادیث میں تو واضح طور پر یہ ذکر ہے کہ کوئی محبت کے لیے عمل کرتا ہے کوئی وظیفہ کرتا ہے کوئی جادو کرتا ہے تو وہ جائز اور درست نہیں ہے وہ جادو میں ہی شمار کیا جائے گا لہٰذا اس طرح کے کوئی عمل نہیں کرنا شوہر کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر کیا کریں دیکھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس کو بنائیں آپ اپنے آپ پر غور کریں کہ وہ کیا ہو سکتا ہے اگر دیکھیں بعض خواتین میں کچھ کمیاں ہوتی ہیں جس کے وجہ سے شوہر دور ہو جاتا ہے بعض خواتین پورا کام کر رہی ہوتی ہیں ہر طرح سے پرفیٹ ہوتی ہیں لیکن پھر بھی شوہر اس طرح کر رہا ہوتا ہے سب سے پہلے تو ہم وہ کمیاں دور کریں گے اگر پھر بھی وہ ایسا ہی ہے پھر ہم اللہ سے دعا کریں گے اور پڑھائی کریں گے کہ یا اللہ ہمارے لئے اس کو بہتر کر دے ہم نے کبھی بھی کوئی ایسا عمل نہیں کرنا جس میں ہمیں بتایا گیا ہو کہ یہ اتنے تعویز آپ دفنا دیں کر دیں یہ کر دے وہ کر دے تو ہمارا شوہر جو ہے آپ کا شوہر جو ہے وہ آپ کے کنٹرول میں آجا ہے کبھی ایسا نہیں کرنا ایک تو وہ جادو کا عمل ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ اگر اس سے ایسا ہو بھی جائے تو آپ کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے ہاں وہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے طریقے کا سمجھایا ہے وہ اچھے طریقے سے ملنا ہے اچھے طریقے سے بات کرنا ہے مسکرا کے ملنا ہے خامد کی خدمت کرنا ہے خامد کے دکھ سکھ پھولنا ہے مطلب دکھ سکھ کرنا اور وہ کہتا ہے نا جب دکھ سکھ انسان کسی کے ساتھ وہ سانجھا کر لیتا ہے تو وہ ایک بڑا اچھا رشتہ بن جاتا ہے ساری چیزیں ہونے کے باوجود ہزمن نہیں چینج ہو رہا آپ وقت بھی دیتے ہیں آپ اس کی دکھ سکھ کی باتیں بھی کرتے ہیں سنتے ہیں آپ اس کو محبت بھی دیتے ہیں مسکراہ کے ساتھ بھی دیتے ہیں نشکری بھی نہیں کرتے آپ یہ بھی بڑی وجہ ہے کہ نشکری خواتین کو خامدوں سے دور کر دیتے ہیں جو خواتین نشکری ہوتی ہیں خامدوں کی یعنی شکر ادا نہیں کرتی وہ دور ہو جاتے ہیں خامدوں سے پھر اسی طرح سے یہ ساری چیزیں بھی ہیں پھر بھی وہ نہیں ٹھیک ہوئے پھر ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑ آئیں گے کہ یا اللہ ہمیں جو تُو نے سکھایا ہے تُو نے بتایا ہے تیرے نبی نے سکھایا ہے وہ نہیں ٹھیک ہو رہا اب تیرے عدالت میں ہمارا فیصلہ ہے پھر اللہ تعالیٰ وہ حدایت کے قابل ہوگا تو اس کو حدایت دیں گے ورنہ اس کو جو اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں اس کا انجام وہ اس کو احساسات کریں گے بہتر کرنے کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے بہتر کرنے کے لئے سب سے پہلے استغفار کا عمل استغفار اور آیت کریم یہ دو عمل ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دعا مانگو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے یونس علیہ السلام اگر ان الفاظ کے ساتھ لا علیہ اللہ انتا سبحانہ قیل انتا من رضوالی من ان الفاظ کے ساتھ مجھ سے نہ پکارتے میں ان کو کبھی نہ نکالتا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان الفاظ کے ساتھ جو بندہ دعا کرتا ہے اللہ قبول کرتے کرتے اور ہم نے دیکھا ہے بہت بکڑے بکڑے ہوئے لوگ یہ دو چیزیں پڑھنا شروع کرتے اب نیت کہہ نیت یہ نہیں کہ میں اس کے دل میں محبت ڈام نیت یہ ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے اپنی حفظی رکھ رہی ہوں کہ میرے اللہ اس کو بہتر کرتے ہم وہ جی محبت سے کھینچنے کا وظیفہ دور کرنے کا وظیفہ اس چکروں میں لگے رہتے ہیں اصل پر کام نہیں کر رہے ہوتے اصل کچھ اور ہے یہ غلط گائیڈ کیا گیا ہمیں کہ وہ پڑھائی کر کے اس کو کھینچو بھئی کھینچ قرآن ان چیزوں کا طرف نہیں تمہیں لے کے جا رہا ہے قرآن سے تمہیں لے کے جا رہا ہے کہ اللہ سے کیسے ملا رہا ہے اور اللہ کے سامنے ہم نے جب گرددان ہے اپنی عرض رکھ رہی ہے میرے اللہ نے صاحبہ نے کہا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی دعا یہ پڑا کرو یا مقلی بلکلی صاحبہ نے کہا حضور یہ دلوں کا چکر ابھی بھی بدل سکتا ہے ہمارا فرما ہے ہاں اللہ جس کو زدہ چاہے بدل دیتے تو دل اللہ کے قبضے میں ہیں ہم نے اپنا کیس اللہ کی عدالت میں رکھنا اللہ کو پکارنا ہے اللہ کے سامنے گردانا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں جو اس قرول سکھائے گئے ہم پہلے ان کو پورا کریں گے پھر ہم اپنا کیس اللہ کے سامنے رکھیں گے اور پھر میرا اللہ یا تو اس کا دل کو بدل دے گا یا ہمارے حالات کو بدل دے گا لیکن یہ نہیں ہو سکتا یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود ہمیں کچھ نہ ملے یہ نہیں ہو سکتا وہ ہماری نے شکری ہو سکتی ہے کہ ہمیں بہت کچھ ملا ہو اور ہم اس کو فیل ہی نہ کر رہے ہوں یہ ہماری غلطی ہو سکتی ہے کہ ہمیں اللہ نے نعمت دی اور ہم اس کو فیل نہ کر رہے ہوں تو یہ بہت ساری چیزیں مل سکتی ہیں تو یہ عمل کریں انشاءاللہ اس سے مہت پائنہ ہوگا